کام تو یہ لوگ کافی دادا سپیڈ سے کر رہے ہیں آرگائز اگر آپ لوگوں نے لاس والا اپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ کل تک تو ہم لوگ کا گھر بلکل چھوٹا تھا لیکن آج ان لوگوں نے لٹرلی میں آرگائز دو فلورز یہاں پہ بنا دیئے اور ساتھ میں یہ والا ریم بھی بنا کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جلدی ہم لوگ کو ہمارا گھر واپس مل جائے گا اور یہ دیکھو پہلے ہم لوگ کے گھر کے بیچ میں یہاں پہ کنیکٹ کرنے کے لئے کوئی بھی چیز نہیں تھی لیکن ابھی ان لوگوں نے یہ چیز بنا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے اندر سے دوسری سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ابھی میں کہاں سے جاؤں اور یہ بلڈر ہے کدھر ہاں بھئی تم لوگ کا بلڈر کدھر ہے سر ہم لوگ کا بلڈر اور آپ کا انجینئر اوپر کی طرف ہے اچھا امبریلا کے نیچے کھڑے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا جاتا ہوں ان لوگ کے پاس لیکن یار گائز یہ لائٹس بھی مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں کام اچھا ہے ان لوگ کا پہلے میں نے اس کے بھائی سے گھر بنوایا تھا لیکن وہ زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن جو یہ والا گھر ہے نا یہ لٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ اچھا ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو اوپر کی طرف جانے ہیں لائٹس دیکھو یار گائز یہ والی لائٹس کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور ابھی تو ویسے بھی صبح کا ٹائم ہے لیکن اب میں یہاں سے اوپر کیسے جاؤں گا ارے یا خامدہ آپ کہاں پر ہو سنچن میں ادھر ہوں تو کدھر ہے ارے یا خامدہ میں تو آپ کے اوپر ہوں میرے اوپر اچھا ٹھیک ہے سنچن میں آ رہا ہوں پہلے یار گائز ہم لوگ یہ تو دیکھ لیں کتنی زیادہ اوپی چھت بنائی ہے اس نے پوری کی پوری وائٹ کلر کی ہے اور کیا چیزیں اندر کی طرف ارے یا خامدہ ہم لوگ کے گھر کے دو فلور بنا دی اس نے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ایک منٹ یار گائز ماننا پڑے گا کام ان لوگ کا کافی زیادہ اچھا ہے اور یہ تو ابھی ایک فلور ہے اس سے اوپر ایک اور فلور بھی بنا کے رکھا ہے اس نے میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں مجھے تو یہ لائٹس بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں انجنئر کے پاس دیکھتے ہیں کہ اس نے اور کیا کیا کام کیا ہے یار گائز یہ اوپر کی طرف دیکھو ماننا پڑے گا گھر تو ہم لوگ کو لٹرولی میں بہت ہی زیادہ اوپی بنا دی ہے اس نے لیکن ابھی تک میں نے اس کو پیسے پورے نہیں دی ہیں کیونکہ میرے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے لیکن آج میں پیسوں کا بندوبست کرنے والا ہوں ہاں یار گائز آج چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ اپنے گھر کو اپگریٹ کریں گے اور ویسے بھی میرے خیال سے یہ 90% تو اپگریٹ ہو چکا ہے پیچھے رہ گیا 10% وہ ہم لوگ آج اپگریٹ کرنے والے ہیں لیکن ابھی میں اوپر کہاں سے جاؤں گا یار گائز یہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا کے رکھا ہے اس نے مگر اوپر جانے کا کوئی راستہ کیوں نہیں دکھائے دیرہا ایک کام کرتا ہوں کہ اس والے ڈمپر کے اوپر جاتا ہوں ارے یا ہمیں بھی جلدی سے اوپر آجو میرے پاس آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے سنچن اوپر کیسے آؤں کافی زیادہ سلپ ہو رہا ہوں اور فائنلی یار گائز بارش بھی دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے لیکن ایک سیکنڈ یہ تم لوگ اوپر کیسے گئے ہو ہم لوگ تو یہاں سے اوپر آئے تھے آ گیا یار گائز فائنلی میں بھی اوپر آ گیا ہوں اور آن بھائی انجنئر کیا آل چالیں ارے سر گھر کیسا لگ رہا ہے آپ کو ماننا پڑے گا تم نے بہت ہی زیادہ اوپی کام کی ہے سر ابھی دیکھو آج اگر آپ دس ہزار کروڑ لے کر آ جاتے ہو تو میں اس کو اپگریٹ کر دوں گا چلو ٹھیک ہے لیکن تم نے ابھی تک کیا کام کی ہے اتنا زیادہ کام کی ہے نا سر آپ دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے ہم لوگ کے کام کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج میں آپ کا گھر اپگریٹ کر رہی دوں ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آج تم اس کو فائنل کر دو لیکن تم مجھے ساتھ میں یہ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ فلیک کیا کر رہا ہے میں نے سوچا کہ سر کیوں نہ یہاں پہ آپ کے لئے منی گولف کورس بنا دوں اچھا منی گولف کورس کا تمہیں کس نے بولا ہے نہیں نہیں بولا کسی نے نہیں ہے لیکن لگجری گھر ہے نا سر تو لگجری گھر کے اندر منی گولف کورس بھی ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن یہ سب کام پہلے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی اور یہاں پہ گولف کورس بناوگے کیا ہاں سر میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ جگہ ٹھیک رہے گی چلو ٹھیک ہے پھر بنا دو لیکن اس کے لئے تو گاس واس لگانی پڑے گی ابھی سر گاس کا بندوبست تو آپ کرو گے نا نہیں نہیں آج میں کوئی بھی کام نہیں کرنے والا ہوں میں بس پیسو کا بندوبست کروں گا آج چلو ٹھیک ہے سر آپ ایک کام کرو نا کہ آپ دس ہزار کروڑ کا بندوبست کرو باقی آپ سب مجھ پہ چھوڑ دو میں آپ ایک گاس واس سب کچھ خودی لگا دوں گا ہاں یہ والا پلان ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ تم نے ابھی تک کیا کام کیا ہے سر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کام کر لیا ہم لوگوں نے سب سے پہلے آپ جاؤ اپنے سویمنگ پول کے پاس اور پھر اس کے بعد سر یہ نیچے ریمپ دیکھا ہے آپ نے ہاں یہ والا ریمپ تو میں نے دیکھ لیا ہے کافی زیادہ اچھا تم لوگوں نے بنا دیا ہے آنا سر اس کے اندر گراج بھی دیکھا ہوگا ہاں گراج بھی دیکھا ہے کھالی ابھی تک بھڑ دیں گے سر پورا کا پورا گراج بھڑ دیں گے لیکن ابھی میری بات سنیں سب سے پہلے آپ نے اپنا سویمنگ پول دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ہیلی پیٹ دیکھنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ جا کے سویمنگ پول دیکھتے ہیں اور یہاں کا کام کیسا چل رہا ہے سر بڑیا کام چل رہا ہے بہت ہی زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ آپ بس نیچے جا کے چیک کرو اچھا ٹھیک ہے میں نیچے جاتا ہوں لیکن یار گائز یہ کافی زیادہ اوپی گھر بنا دیا ہے اس نے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ کا گھر اتنا زیادہ اونچا ہوگا بٹ ابھی میں نے نیچے کی طرف جانا ہے بھائی صاحب کتنا اوپی کام کر دیا ہے اس نے لٹرالی میں یار گائز ہم لوگ کی سویمنگ پول کو اتنا زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے ابھی جلدی سے میں ذرا نیچے جا کے چیک کرتا ہوں اور میں بچ گیا لینڈنگ ہم لوگ کی اچھی ہوئی ہے یار گائز سیدھا جا کے سویمنگ پول کے اندر آیا ہوں ابھی باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ exactly اس نے کیا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم لوگ بھائی صاحب وہ دیکھو اوپر کی طرف مرنا پڑے گا یار گائز کافی زیادہ excitement ہو رہی ہے بٹ ابھی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اپنا سویمنگ پول جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے یار گائز ہم لوگ کا پہلے گھر ہوتا تھا صرف ادھر تک اس کے بعد اس نے یہ پوری کی پوری جگہ کو اپگریٹ کر دیا ہے مانا پڑے کا بہت ہی زیادہ اوپی کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہم لوگ کا نیا سویمنگ پول ہے جس کی اوپر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس طرح کی لگجری چیزیں ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہیں یار گائز ایک ٹیبل یہاں پر بھی ہے اس کے بعد ایک ٹیبل لگاوا ہے یہاں پہ لیکن اس سے بھی زیادہ اوپی چیز سامنے کی طرف ہے ہم لوگ یہاں پہ لیٹ بھی سکتے ہیں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی ہے لیکن خیر ہے یار گائز گھر کی خوشی میں چوٹ وارڈ فیلن ہی ہو رہی ہے لیکن مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اور کیا چیز ہے ایک تو یہاں پہ بیٹھ ہے جس کے اوپر ہم لوگ آرام سے لیٹ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک سویمنگ پول ہے لیکن صرف اتنا نہیں ہے نا یار گائز یہاں پہ ساتھ میں چیرز بھی ہیں مگر لاسٹ ٹائم میں نے ایک چیز دیکھی تھی نیچے سے یہ خالی تھا اور میرے خیال سے ابھی تک اس نے اپگریٹ کر دیا ہوگا یار گائز کر دیا ہے اچھا کیا ہے کافی زیادہ اچھا کام ہے اس بندے کا یار گائز آج کے بعد ہم لوگ گھر اسی سے اپگریٹ کرویں گے بٹ ایک سیکنڈ اچھا لائٹس بھی لگا کے رکھی ہیں زمین کے اندر رات کے ٹائم تو اس کا ویو کچھ زیادہ اوپی ہونے والا ہے مگر ایک منٹ یار گائز میں آپ لوگ کو ڈرون سے بعد میں دکھاؤں گا پہلے ہم لوگ ذرا جا کے اپنا ہیلی پیٹ چیک کر لیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو ڈرون شارٹس بھی دکھاؤں گا مجھے تو ہم لوگ کا گھر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور اس بندے نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس بھی بنایا ہے شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ مزا کر رہا ہے لیکن اب میں شور ہو گئوں کہ یار گائز واقعی میں پریزیڈنٹ ہاؤس اس ہی نے بنایا ہوگا اور صرف یہ نہیں میز بینک بیلڈنگ بھی اس نے بنائی ہے ایف بی آئی بیلڈنگ بھی اس نے بنائی ہے اور اس کا ایکسپیرینس تو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھی لیا ہے مگر ایک منٹ یہ دیکھو لازٹ ٹائم ہم لوگ سولر پلیٹس لے کر آئے تھے نا وہ سارے کی سارے سولر پلیٹس اس نے یہاں پہ لگا دی ہیں اور اوپر تو ڈی جے روم بھی تیار ہوگا فٹا فٹ سے میں آپ لوگ کو اوپر لے کے جاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ چیک کرتے ہیں یار گائز یہ سارے کی سارے نئی چیزیں لگا دی ہیں اس نے یہ پول ٹیبل تو پہلے بھی تھا یار گائز یہ تو ہم لوگ کے پہلے والے بیلڈر نے بھی رکھا تھا یہاں پہ اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے یہاں پہ ایک اندر بندہ ہے اور یہ سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ابھی ٹائم آتا ہے یہاں سے اوپر جانے کا اوپر اس نے بہتی زیادہ اوپی کام کی ہے آج ہم لوگ کا جب گھر کمپلیٹ ہو جائے گا نا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ گرانڈ پارٹی رکھیں گے یار گائز کافی زیادہ مزہ آئے گا اور میں سوچ رہا ہوں کہ مائیکل سیمیون لیسٹر ٹریور سب کو انوائٹ کروں میں مگر ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہ چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہاں یار گائز یہ اس نے ابھی ابھی لگائی ہے ماننا پڑے گا ایک ایک چیز اس نے بلکل صحیح جگہ پہ لگائی ہے جیسا میں چاہتا تھا بلکل ویسا ہی گھر بنا دیا ہے اس نے بٹ ابھی یار گائز یہ دیکھو جب رات کو ہم لوگ یہاں پہ پارٹی کریں گے اس کے بعد یہاں پر آئے گا ڈیجے لیکن یہ کیا چیز ہے یہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے یار گائز یہ گولڈ کا ہے ہاں ہے تو یہ گولڈ کا اور ساتھ میں ہاں پہ میوزک بھی چل رہا ہے اس کو دل کر رہا ہے کہ گولی مار دوں بٹ نہیں یار گائز ابھی ہم لوگ کوئی بھی نقصان نہیں کرنے والے ہیں اور ساتھ میں ہاں پہ تین ڈسکو لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں مزہ آنے والا ہے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ہیلی پیٹ کے پاس دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بھی کر دیا اس نے اتنا زیادہ کام اتنا جلدی یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں ایکسپرٹ ہیں یار گائز یہ لوگ اپنے کام کے ایکسپرٹ ہیں مگر ایک منٹ ابھی میں آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یار گائز یہ جو ساتھ میں گھر ہے نا یہ شرما جی کا گھر نہیں ہے آج کے بعد یہ گھر ہم لوگ کا ہے جو کہ ہم لوگ کے گھر کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے ابھی یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ بھی سوفے لگا دی ہیں اس نے اور اس کے علاوہ جہاں پہ اور کیا کام کیا ہے اس نے یہ کیا چیز ہے سامنے کے طرف یہ مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اچھا تو باسکٹ بال کوٹ بھی بنا کر رکھ دیا ہے اس نے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم لوگ کے نئے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو اوپر ہیلی پیٹ دیکھنے جانا ہے ابھی تک تو اس نے بلکل ویسا گھر بنیا ہے جیسا میں نے اس کو بولا تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار گائز یہاں پہ الیویٹر ہونا چاہیے کیونکہ یہ سڑھیاں چڑھنا لیکن خیر ہے اتنا زیادہ ہونچا نہیں ہے ہم لوگ سڑھیاں چڑھ سکتے ہیں لیکن اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے ہیلی پیٹ کا یہ پورا کا پورا راستہ بنا دیا ہے اور شیشے بھی لگا دیا ہے شیشے بھی یہ سارے کے سارے اچھے والے ہیں یہ لاس پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے خود پرچیز کیے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بلٹ پروف ہے مگر ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے ابے یار گائز میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ بلٹ پروف شیشے لگانے پھر اس کے بعد یہ کیا لگا دیا ہے اس نے یہ تو گولی سے ٹوٹ رہے ہیں یار گائز یہ تھوڑی بولا تھا میں نے اس کو میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں یار گائز یہ موڈ خراب کر دیا ہے ایک دم سے اس نے میں بلٹ پروف شیشے لے کر آیا تھا اور اس نے یہاں پہ یہ شیشے لگا دیئے لیکن خیرہ بھی ہم لوگوں نے دیکھنے اپنا ہیلی پیٹ اور ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ راستہ پہلے تھا ہی نہیں ہا یار گائز یہ راستہ لٹرلی میں پہلے نہیں تھا میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ ہم لوگ اپنا ہیلی کاپٹر پارک کریں گے اس کے بعد جیسے ہم لوگ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتریں گے سیدھا ہم لوگ جانے والے ہیں اپنے گھر کے اندر جو کہ ابھی تک پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن جلدی ہو جائے گا اور کام کی سپیڈ تو اس کی بہت تیز ہے دونوں کے دونوں فلورز بنا کے رکھتی ہیں اس نے میرا دل کر رہا ہے کہ میں پورے کے پورے گھر کو گھوم لوں لیکن ابھی مجھے کافی زیادہ کام کرنا ہے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے ارے سر لگی تو نہیں آپ کو ہاں تھوڑی سی لگی ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ابھی مجھے اس سے بات کرنے ہوگی میری بات سنو جی جی سر مجھے بول رہے ہو کیا ہاں تمہیں بولنا ہوں میری بات سنو وہ تمہیں میں نے بولا تھا کہ بلٹ پروف شیشے لگانے ہیں سر تو بلٹ پروف ہی ہے نا کیا گھنٹہ بلٹ پروف ہیں گولیاں ماری ہیں میں نے شیشے ٹوٹ گیا ہے سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے اچھا لیکن وہ جو سیڑیاں تم لوگوں نے لگائی ہیں اس کے آس پاس جو بھی شیشے ہیں میں نے گولی ماری وہ شیشے ٹوٹ گئے ارے سر وہ سیڑیاں والے شیشے بھلا تھوڑی نہ بلٹ پروف لگا سکتے ہیں اتنے مہنگے شیشے ہیں وہ ایک منٹ رکو میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں یہ والا شیشہ بلٹ پروف ہے کیا سر ہاں یہ تو بلٹ پروف ہے ہاں ٹھیک ہے یار گائز یہ پورا کا پورا شیشہ بلٹ پروف ہے یہی چاہیے تھا مجھے ہاں نا سر وہ آپ پتہ نہیں کیوں ہمارے اوپر شک کر رہے تھے نہیں نہیں ٹھیک ہے سوری بس وہ مجھے لگا تھا کہ سارے کے سارے گھر پر بلٹ پروف شیشے لگاؤ گے سر آپ کے گھر پر نہ ہی کوئی ٹینک اثر کرے گا نہ ہی کوئی فائٹ جیٹ اثر کرے گا وہ تو میں نے دیکھ لیا یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کے بعد یہ والا شیشہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں یہ والا شیشہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے ہاں یار گائز یہ والا شیشہ بھی نہیں ٹھوٹ رہا ہے ہم لوگ کو یہی تو شیشہ چاہیے تھا لیکن ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اور کیا کہہ رہتا ہے سارے کچھ بھی نہیں رہتا بس پیسے رہتے ہیں آپ پیسے لے کر آجاو کام کمپلیٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے دیکھو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پیسوں کا بندوبست کر رہا ہوں لیکن یا حمد ہے پیسے کہاں سے آئیں گے سنچن پیسے جاتا ہوں نا میں لیسٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے بعد مایکل کے پاس جاؤں گا پھر ٹریور کے پاس جاؤں گا کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کام تو مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے حمد ہے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ بھی آ جاؤ لیکن ہم لوگ جائیں گے کس طرح گاڑی کا بندوبست بھی کرنا ہوگا گاڑیاں واریاں میں نے ساری کے ساری سیل کر دیئے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کو اپگریٹ کرنا تھا لیکن خیر ہے لاؤس سینٹوز اتنا زیادہ بڑا ہے گاڑی تو ہم لوگ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی مگر ایک منٹ یار گائز یہ چوٹ کافی زیادہ تیز لگ گئی ہے لٹرلی میں یار گائز میرا مو جا کے لگا ہے سلوے کے اوپر لیکن میں زندہ ہوں یار گائز ابھی میں زندہ ہوں ابھی تک میں مرا نہیں ہوں گھر کو اپگریٹ کرنے سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ایک منٹ مائیکل تم کیا کر رہے ہو آوڑی وہ کہہ نا کہ تمہارا یہ جو کنسٹرکشن بارکر ہے نا یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہاں وہ کام ہو رہا ہے نا مائیکل یہاں پہ تو کسی کی بھی انٹری آلاوڈ نہیں ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آمیٹی یہ پوری کی پوری سٹیٹ تم لوگوں نے بند کر کے رکھی ہے کیا ہاں نا مائیکل اتنا زیادہ اوپی اپگریٹ ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو گھر کتنا بڑیاں لگ رہا ہے ویسے آمیٹی اس طرح کا گھر تو میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہے لیکن وہ ایک بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا آمیٹی مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی تمہیں میری ہیلپ چاہیے ہوگی مائیکل لیکن کیا ہوا ہے آمیٹی پلیز تم جو بولو کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں پلیز میری ہیلپ کر دو ارے ہاں نا سر وہ کب سے بول رہا ہے کہ اندر جانا ہے اندر جانا ہے اندر جانا ہے میں نے اس کو بولا کہ باہر جاؤ ہاں ٹھیک ہے لیکن تم سے بات کی ہے کسی نے ارے نہیں سر بیستی ہو گئی کیا ہاں ابھی تھوڑی سی بیستی ہو گئی ہے تمہاری لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہوتی رہتی ہے ابھی میں نے اس سے بات کرنی ہے مائیکل کیا ہوا ہے تمہیں آمیٹی پلیز میری ہیلپ کر دو میں کافی زیادہ پریشان ہوگا دنے میں جو بلاکہ میں جو میں دے دوں گا کہ گھر کو اپگیٹ کرنے کے لئے مجھے چاہیے یہ دس ہزار کروڑ اور اگر میں نے دس ہزار کروڑ اپنے انجنئر کو دے دیئے تو پھر وہ پورے کے پورے گھر کو اپگیٹ کر دے گا ہاں یار گائی دس ہزار کروڑ مائیکل سے لے لوں گا میں ہاں مائیکل مجھے چاہیے دس ہزار کروڑ ہی کہ آمیڈی میں تمہیں پورے کے پورے دس ہزار کروڑ دے دوں گا لیکن اتنا سوچ کے کیوں بول رہے ہو کیونکہ آمیڈی میرے پاس دس ہزار کروڑ ہے نہیں اچھا دس دا کروڑ تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر کتنے دے سکتے ہو آمیڈی میں کوشش کروں گا تو میں پورے کے پورے دس دا کروڑ دے دوں لیکن آمیڈی پلیز میری جان بچا لو کیوں مائیکل تمہارے پیچھے گنڈے لگیں کیا تم تو اتنے زیادہ امیر ہو اتنے زیادہ پاورفل ہو تمہاری جان میں کیسے بچا سکتا ہوں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو آمیڈی میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو مار دوں گا میں بتا رہا ہوں تمہارے بیٹے کیا جیمی کو کچھ ہو گیا کیا آمیڈی پتہ نے جیمی کو کوئی کڈنیپ کر کے لے کے چلا گیا جیمی کو کڈنیپ کر کے لے کے چلا گیا ابھی یہ ایک باپ ہے اور سارے کے سارے باپ اپنے بیٹوں سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں تو اب اگر میرے پیسے نہیں بھی دیتا تو میں اس کی ہیلپ کرتا لیکن یہ اتنا اچھا ہے نہیں ہاں یار گائز اگر آپ لوگوں نے میری پہلے والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ یار گائز یہ مایکل اتنا اچھا ہے نہیں اتنا یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لیے میں فری میں تو اس کے لئے کام نہیں کرنے والا ہوں مایکل پیسے لوں گا پورے کے پورے دس ہزار کروڑ دے دوں گا آمیڈی پورے کے پورے دس ہزار کروڑ دے دوں گا لیکن پلیز میری ہیلپ کرو آمیڈی پلیز میری ہیلپ کرو یار اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر رہا ہوں تمہاری ہیلپ لیکن جیمی ہے کدھر نہیں پتا آمیڈی مجھے کچھ بھی نہیں پتا مجھے صرف اپنا بیٹا واپس لگی یار اچھا تمہیں کام کرو نا کہ اوپر سنچنو چاو بیٹھے میں تم ان کے ساتھ بیٹھ کے پارٹی کرو میں تب تک تمہاری نئی والی گاڑی لے کے جاتا ہوں آمیڈی گاڑی میں تمہیں دے دوں گا صاحب میں پیسے بھی دے دوں گا لیکن پلیز جیمی کو لے آو یار ابھی دیکھو مائیکل یہاں تو میں کام کرتا نہیں ہوں لیکن اگر میں جس چیز کا تمہیں بول دوں کہ ہاں میں کر دوں گا اس کے بعد تم سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا ہے مجھے پتا تھا آمیڈی اس لئے تو میں تمہارے پاس آئے ہوں یار چلو ٹھیک ہے ابھی اوپر جا کے پارٹی کرو میں تب تک دیکھ کر آتا ہوں کہ جیمی ہے کدھر گاڑی تو اس کی کافی زیادہ اوپی ہے ارے یا حمیدہ کہاں جا رہا ہوں ہم لوگ کیوں بھی لے کے جاؤ سنچین میں بس آ رہا ہوں دو منٹ میں آ رہا ہوں تم لوگ مائیکل کو کمپنی دو لیکن یا حمیدہ کا انسٹرکشن بھرکر آپ کو بلا رہے ہیں ابھی اس کو کیا ہو گیا ہے ہاں بولو میں اوپر نہیں آ رہا ہوں نیچے سے بولو سر وہ سارے کے سارے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا نا آج ہاں ہاں آج سارے کے سارے پیسے لے کر آ جاؤں گا سر پورے کے پورے دس ہزار کروڑ کا کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس ہزار کروڑ لے کر آ جاؤں گا لیکن یہ تم لوگ کا مٹیریل میں نہیں لے کر آوں گا یہ کام اس سے نہیں ہوتا چلے ٹھیک ہے سر مٹیریل میں لے کر آ جاؤں گا ویسے بھی آپ اتنے پیسے دے رہے ہو تو material تو میں لے کر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے تم سارا کا سارا material لے کر آؤ یہاں پہ mini golf course بنانا ہے تم نے اور اس کے بعد کیا چیزیں رہتی ہیں آج والی چیزیں آپ کو کیسی لگیں آج والی چیزیں مجھے کافی زیادہ اچھی لگیں لیکن یار گائز میں نے آپ لوگ کو drone shot نہیں دکھایا کیا بولتے ہو ابھی دکھاؤں کیا ارے سر ابھی drone shot بعد میں دکھا دینا ابھی پیسو کا بندوبست کرو اچھا چلو ٹھیک ہے میں پیسے لے کر آتا ہوں مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جمی میرے بھی بیٹوں کی طرح نہیں ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے میں کرتا ہوں میں بندوبست کرتا ہوں مائکل تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آمیٹی تمہارا یہ والا گھر بہت زیادہ بڑی ہے میں بھی اس طرح کا گھر بناؤں گا اچھا ٹھیک ہے وہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تب بنا لے نا ابھی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے آمیٹی مجھے پوری امید ہے کہ تم میرے بیٹے کو لے کر آگے لے کر آوں گا مائکل لے کر آوں گا اور سر وہ پورے کے پورے پیسے آج دے دینا میں چاہتا ہوں کہ آج گھر کمپلیٹ کر دوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کر آ رہا ہوں میں سارے کے سارے پیسے لے کر آ رہا ہوں ابھی ہم لوگ کا ایک مشن ہے اور وہ مشن یہ کہ ہم لوگوں نے جیمی کو ڈھونڈنا ہے ابھی اتنے بڑے لاس اینڈ ٹوس کے اندر جیمی کو ڈھونڈنا آسان کام تو ہے نہیں تو سب سے پہلے کس کے پاس جاؤں لیسٹر کے پاس بلکہ ہاں لیسٹر کے پاس جلتے ہیں لیکن اس کو کال کرتا ہوں لیسٹر کا گھر یہاں سے تھوڑا سا دور ہے تو ہم لوگ فون پہ بات کرتے ہیں ارے آمیٹی کیسے ہو تم لیسٹر میں ٹھیک ہوں لیکن وہ جیمی کی لوکیشن کا پتہ ہے کیا ارے جیمی تو مائیکل کے پاس ہوگا نا نہیں مائیکل کے پاس نہیں ہے نا لیسٹر تم مجھے جیمی کی لوکیشن بتا دو آمیٹی مائیکل میرا دس دن سے سر کھا گیا ہے کہ جیمی بتاؤ کدھر ہے جیمی بتاؤ کدھر ہے میں نے اتنی کوشش کی اس کو ٹریس کرنے کی لیکن نہیں مل رہا مجھے لیکن لیسٹر ایسا کیسے کر سکتی ہو میں نے جیمی کو ڈھونڈنا ہے آمیٹی اگر لوکیشن پتا ہوتی مجھے تو پھر یہ کام مائیکل بھی تو کر سکتا تھا آہ ویسے مائیکل نے تمہیں کال کی تھی کیا ہاں نا ہمیٹی پچھلے دس دن سے دن میں دس دفعہ فون کر کے بولتا ہے کہ جیمی کی لوکیشن بتاؤ لیکن نہیں ہے لوکیشن کیا کروں میں چلو ٹھیک ہے لیکن اب کیا کروں گا جیمی کو ڈھونڈنا ہے کیوں کیا ہمیٹی تم نے مائیکل کو بولا ہے کہ تم جیمی کو ڈھونڈ کے دوگے ہاں نا لیسٹر میں نے اس کو یہی بولا ہے لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ کدھر ہوگا پتہ نہیں ہمیٹی ہوگا اپنے کسی دوست کے گھر دوست کے گھر دس دن سے نہیں لیسٹر ایسے تو نہیں ہوگا تو پھر مجھے کیا پتہ کدھر ہوگا اچھا تم ہو کدھر ابھی میں تو تمہارے گھر کے پاس سے ہی گزر رہا ہوں اچھا رکھو رکھو تم وہیں پر رکھو میں آ رہا ہوں ارے نہیں ہمیٹی میں ابھی گھر جا رہا ہوں مجھے کچھ کام ہے لیسٹر لیکن مجھے بھی تو تم سے کام ہے ابھی آمیٹی تم بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو ایک کام کرو کہ میرے گھر آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے لیسٹر میں آ رہا ہوں جب تک تم پہنچو کہ اس سے پہلے میں بھی پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے آمیٹی جلدی سے آ جاؤ پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیسٹر میں آ رہا ہوں تمہارے پاس آ رہا ہوں ابھی مجھے فوراں سے پہلے لیسٹر کے پاس جانا ہے گاڑی ویسے یار گائز مائیکل کی کافی زیادہ اوپی ہے ٹربو بھی ہوگا اس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں لیٹرالی میں بہت سی زیادہ اوپی آئی ہوپ کی یار گائز میں اس کو کریش نہیں کروں گا اور مائیکل نے بولا ہے کہ آج کے بعد یہ اوپی آڈی ہو گئی ہے ہم لوگ کی یار گائز یہ لیٹرالی میں کافی زیادہ فاسٹ ہے راکٹ ہے پورا کا پورا راکٹ ہے اور ابھی لیسٹر کے گھر ہم لوگ ایک سیکنڈ میں پہنچنے والے ہیں پورا سے پہلے مجھے یہاں سے آگے جانا ہے اور ایک منٹ پہ یار گائز یہ چور ایک تو لاؤس اینٹوس میں ختم نہیں ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر اندر مر گیا ہے بچارہ ایک منٹ بھاگ رہا ہے ابھی تک بھاگ رہا ہے اور مرگ یہاں جا کے لے سکتے ہو تم اپنے پیسے سائیکل پہ چوری کر رہا ہے بھائی سب کام دیکھو سائیکل پہ کون چوری کرتا ہے لاؤس اینٹوس ہے یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ ہم لوگ کو فوکس نہیں لوس کرنا ہے ہم لوگوں نے جانا ہے لیسٹر کے پاس اور لیسٹر کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے گاڑی ہم لوگ کی لگ گئی لیکن ٹھیک ہے جار گائز سکیچز نہیں پڑے ہیں گاڑی اوپی ہے لیکن میں نے اس کا کلر چینج کرنا ہے وائٹ کلر اچھا نہیں لگ رہا ہے ایک دفعہ بس زیمی مل گیا نا اس کے بعد جب ہم لوگ کو نیا گھر بنے گا نا پھر اس کے اندر میں اس والی گاڑی کو پاک کروں گا اور بہت زیادہ اوپی کلر کریں گے ہم لوگ اس کو میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج میں اس کو گولڈ میں کنورٹ کری دوں کیونکہ یار گائز یہ گاڑی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے اور اس کی ہینلنگ بھی کافی زیادہ اچھی ہے ابھی ہم لوگ کو فوراں سے پہلے جانا ہے لیسٹر کے پاس مگر ایک منٹ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں اپے یار گائز لگتا ہے کہ راستہ غلط ہو گیا ہم لوگ کا لیسٹر کا گھر تو دوسری سائٹ پہ آتا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی خوڑا سا شارٹ کٹ ماروں کیا شارٹ کٹ ماروں گا تو گاڑی ڈیمیج ہوگی یہ والی روڈ سیدھی جائے گی لیسٹر کے گھر ابھی بس مجھے یہاں سے سیدھی روڈ پہ جا کے یہاں سے ٹربو نکالیں گے یار گائز ہم لوگ لائٹننگ فاس سپیڈ میں جانے والے ہیں گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو چلانے کا لٹرولی میار گا بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے یہ بہت تیز ہے اگر آپ لوگوں نے ٹائم نوٹ کیا ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر پہنچ گئے ہیں یہ لیسٹر کا ایری ہے یہاں پہ لیسٹر کا گھر ہے دوسری سٹریٹ کے اندر پہلے ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے اس کے بعد چلتے ہیں لیسٹر کے پاس دیکھتے ہیں کہ لیسٹر نے کیا ہی کام کیا ہے اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے اس طرح کا ٹرک پہلے کبھی دیکھا نہیں اور پتہ نہیں ابھی لیسٹر اپنے گھر پہنچا بھی ہوگا یہاں پھر نہیں میں تو گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگا کے لے کر آئے ہوں اور اس کی گلی کدھر گئی ایک تو لیسٹر کے گھر کی گلی ہمیشہ بھول جاتا ہوں یار گائز پتہ نہیں کیا یہ مسئلہ ہے سارے کی ساری گلیاں دکھنے میں ایک جیسی ہیں ابھی یہ لیسٹر کی گلی کدھر گئی ایک منٹ اس سائٹ پہ تو نہیں ہے ہاں اتنا تو مجھے پتہ ہے اس سائٹ پہ تو نہیں ہے لیسٹر کی گلی آئے گی اس سائٹ پہ ابھی مجھے یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے اور مل گئی یار گائز فائنلی لیسٹر کی سٹیٹ ہم لوگ کو مل گئی ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ ہونا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ گاڑی کتنی زیادہ اچھی ہے یہ والے گاڑی ڈریفٹ بھی کر سکتی ہے اور لیسٹر نے یہ چھوٹی سی گاڑی پرچیس کی ہے کیا پتہ نہیں خیر جو بھی ہے ہم لوگوں نے گاڑی کو پاک کرنا یہاں پہ چلتے ہیں لیسٹر کے گھر کے اندر آئی ہوپ کے یار گائز وہ اپنے گھر پہ ہی ہوگا چلو 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 مگر ایک منٹ آواز آ رہی ہے یہ تو لیسٹر کی آواز ہے یہ کس سے بات کر رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کان لگا کے سنتا ہوں تم سب کے سب ایک نمبر کے نوبڑے ہو میں نے تم لوگ کو بولا بھی ہے کہ جیمی کو کسی صحیح جگہ پہ ٹھکانے لگاؤ تم لوگ سے یہ کام بھی نہیں ہوتا کیا ابھی تمہارے پاس تریفہ اسے پانچ منٹ کا ٹائم ہے جلدی سے جیمی کو کسی ایسی جگہ پہ گائپ کرو جو جگہ کسی کو بھی نہ ملے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ میں نے کیا سن لیا ہے ایسا کیسے ہو سکتے جیمی کو لیسٹر نے کڈ نیپ کرویا ہے کیا لیسٹر ایسا کیسے کر سکتے چلتا ہوں اندر کی طرف ہاں بھائی لیسٹر تم گھر پہ ہو کیا ارے ہاں ہاں ہامیٹی میں تو گھر پہ ہوں تمہارا ویٹ کر رہا تھا اچھا ہاں لیسٹر وہ بات یہ ہے نا کہ میں نے جیمی کو ڈھونڈنا ہے پتہ نہیں کہاں پر ہے ہامیٹی میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے جیمی کو ڈھونڈنے کی لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا اچھا جیمی تمہیں مل نہیں رہا ہے تو پھر میں کیا کروں کہاں پر ڈھونڈوں اس کو پتہ نہیں ہامیٹی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو کڈ نیپ کر لیا ہو ہاں لیسٹر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جیمی کو کسی نے کڈ نیپ کیا لیکن کس نے کڈ نیپ کیا ہوگا ابھی ہامیٹی دیکھو میں تمہیں ساری کی ساری بات بتاتا ہوں مائیکل کو کڈ نیپ کی کال آئی تھی اور کڈ نیپ نے مائیکل کو بولا تھا کہ مجھے دے دو ایک لاکھ کروڑ بدلے میں جیمی لے جاؤ ابھی مائیکل کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں اس کو ایک لاکھ کروڑ دے دینے چاہیے نا اچھا تو کڈ نیپ نے جیمی واپس کرنے کے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ مانگے ہیں ہاں نا ہامیٹی ابھی تمہیں پتہ ہے کہ مائیکل کے پاس تو بہت پیسے ہیں اچھا تو مائیکل نے کیا بولا کڈ نیپ کو کہ وہ پیسے نہیں دے گا کیا ہاں نا ہامیٹی مائیکل اتنا کنجو سے بول رہا ہے کہ پیسے نہیں دوں گا لیکن کڈ نیپ نے اس کو کال کر کے بول دیا ہے کہ اس کے پاس آج کا دن ہے اگر جیمی کے لیے اس نے پیسے دے دی تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ کڈ نیپ جیمی کو مار دے گا لیکن یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتہ ہے کیونکہ دس دن سے آمیٹی مائیکل پیچھے پڑا ہوئے میرے اچھا دس دن سے مائیکل پیچھے پڑا ہوئے چلو ٹھیک ہے لیسٹر پھر میں چلتا ہوں لیکن میں تو بولتا ہوں کہ آمیٹی تم چھوڑو کیا کروگے دھونگے جیمی کو ہاں ویسے لیسٹر بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن مائیکل نے بولا ہے کہ وہ مجھے پیسے دے گا کتنے پیسے دے گا تمہیں یہی کوئی ایک دو کروڑ ارے نہیں نہیں ایک دو کروڑ نہیں اگر تو مائیکل نے تمہیں ایک لاکھ کروڑ دے دیے تو پھر میں جیمی کو ڈھونڈنے میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں کیا بات کر رہے ہو لیسٹر ابھی تو تم نے بولا ہے کہ تم جیمی کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہو ارے نہیں نا وہ پھر میں اپنے نیٹ ورکس کو زیادہ یوز کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ کروڑ کی بات ہے ہاں نا آمیٹی ایک لاکھ کروڑ اگر مائیکل تمہیں دے گا تو تم ان میں سے مجھے 99,000 کروڑ دے دینا اچھا تو مطلب میں ایک ہزار کروڑ رکھوں گا اور 99,000 کروڑ میں تمہیں دوں گا ہاں نا ہاں میٹی کیونکہ کام جو سارا کا سارا میں کروں گا کتنا زیادہ سمارٹ ہے یار گائز مجھے پہلے ہی پتا تھا پہلے دن سے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ لیسٹر ایک نمبر کا دھوکے باز ہے اگر تو میں آج اس کی بات نہیں سنتا تو مجھے پتے نہ چلتا کہ جمی ہے کدھر اور یہ جو لیسٹر بار بار کیڈنیپر کی بات کر رہے ہیں یار گائز یہ کیڈنیپر کوئی اور نہیں بلکہ لیسٹر ہی ہے اور لیسٹر نے مائیکل سے مانگے پورے کے پورے ایک لاکھ کروڑ کتنا برا ہے یار گائز اپنے دوستوں کے بیٹے کو کیڈنیپ کر رہی ہے ایک دفعہ جمی مل جائنا اس کے بعد مائیکل کو بتا دوں گا کہ یہ سب کچھ لیسٹر نے کیا تھا لیکن ابھی جمی کو ڈھونوں گا کدھر مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یار گائز اپنے سورسز کو یوز کرنا ہے اور اپنے سورسز کو کون ہے میرا دوست کون ہے کون ٹریور ہاں یار گائز ٹریور کام کرے گا ہم لوگ کا جلدی سے ٹریور کو کال کرتا ہوں میٹی ابھی اس ٹائم میرا پارٹی کا مور تو نہیں ہو رہا ہے تو میں نے تمہیں کب بولا ہے کہ پارٹی کرنی ہے نہیں جب بھی فون کرتے ہو پارٹی کے لئے کرتے ہو تو بتاؤ کہ کیا کام ہے ٹریور دیکھو کام یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ لیسٹر کی سیکرٹ جگہیں کون سی ہیں لیسٹر کی سیکرٹ جگہیں ہاں میٹی لیسٹر سے پوچھو نا مجھے کیوں کال کر رہے ہو اچھا ٹھیک ہے ٹریور فون بند کرتا ہوں ارے نہیں نہیں میرے دوست ناراض کیوں ہو رہے ہو تو بتاؤ نا جلدی کرو ہاں میٹی میں تمہیں بتاتا ہوں دیکھو لیسٹر کی جو سیکرٹ جگہ ہے نا وہ ایک ہی ہے لیکن وہ ایک کون سی ہے وہ جو لاس سینٹوز کی اوشن کے پاس بڑی سی بوٹ کھڑی ہوئی ہوتی ہے نا ہاں وہ جو لیسٹر کی بوٹ ہے جہاں پہ وہ پارٹیز کرواتا ہے ہاں ہاں میٹی وہی والی بوٹ وہی اس کی سیکرٹ جگہ ہے اچھا اگر کسی کو کیڈنیپ کرنا ہو تو لیسٹر اس کو وہاں پہ لے کے جاتا ہے کیا ہاں وہی پہ لے کے جاتا ہے اور کہاں پہ لے کے جائے گا ٹھیک ہے ٹریور تینکیو تم نے میری ہیلپ کی ہے لیکن کیوں کیا وہاں کوئی کڈنیپ ہو گیا کیا نہیں نہیں ٹریور میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں چلو ٹھیک ہے لیکن پارٹی کریں گے رات کو رات کو پارٹی کریں گے میرے نئے گھر پہ کیا بات کرے ہو نیا گھر بنا دیا گا تم نے ہاں ابھی تک بنا نہیں ہے لیکن ہاں پھر تو بہت مزا آئے گا مزا آئے گا ٹریور میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں مل گئی یار گائز لوکیشن ہم لوگ کو مل گئی ہے جس چیز کی ہم لوگ کو ضرورت تھی وہ تو ہم لوگ کو مل گئی ہے اور ابھی مجھے فورن سے پہلے جانا ہے لیسٹر کی سیکرٹ جگہ پہ جو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے گاڑی ہم لوگ کی کافی زیادہ تیز ہے تو ہم لوگ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لاؤس سنٹوز کے بیچ پہ جانا ہے ہم لوگ نے زیادہ ٹائم ہی لگے گا ایک سیکنڈ میں پہنچنے والے ہیں گاڑی بہت زیادہ تیز ہے اور اس کی ہینلنگ بھی اچھی ہے اسی لئے میں ابھی تک اس والی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہوں لیکن جیسے ہی میں جس بھی چیز کی تعریف کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے ابھی پتہ نہیں گاڑی بچی بھی ہو گئی لیکن گاڑی ہے کافی زیادہ سٹرانگ ایک خاص بات یہ ہے اس کے اندر کہ یہ گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے بٹ ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس فوراں سے پہلے مجھے اوشن پہ جانا ہے بلکہ اوشن نہیں یار گائز یہ تو لاس سنٹوز کا بیچ ہے لیکن بیچ کے سامنے اوشن ہی ہے ابھی ایک منٹ یہ ٹرک والے بھی دیکھتے نہیں ہیں پہلے گاڑی کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں ہے ایسا ہی ہے بھائی صاحب لاس سنٹوز لٹرل ہی ہے یار گائز ایسا ہی ہے لیکن ابھی ایک منٹ ایک منٹ یہاں سے تھوڑا سا ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے اس کے بعد یہاں سے میں نے رائٹ جانا ہے اور وہ سامنے کی طرف بیچ ہے بھگانا پڑے گا گاڑی لٹرل ہی ہے بہت زیادہ تیہ سے آئی ہوتے اور گائز بچ جائے گی اور یہ بندہ تو نہیں بچا ہوگا اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ بندہ نہیں بچا ہوگا اور یہ پولیس کو فون کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ پولیس والے یہاں پہ آ جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا سامنے کی طرف بیچ ہے اور وہ یارٹ کی طرح یار گائز یارٹ کی لوکیشن مجھے یاد نہیں آ رہی ہے یہیں کہیں پہ ہوگی وہ رہی سامنے کی طرف یارٹ ہے ہو گیا یار گائز ہم لوگ کا کام ہو گیا ہے ابھی بس مجھے نیچے کی طرف جانا ہے یارٹ پہ پتہ نہیں پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں لیکن جمی مل گیا یار گائز جمی ہم لوگ کو مل گیا ہے ابھی تو بس پیسے آنے کی دیر ہے ایک دفعہ پیسے آ جائے نا پورا پورا گھر اپگریٹ کر دوں گا اور ویسے بھی مایکل نے مجھے بولا ہے کہ وہ مجھے پورے کے پورے پیسے دینے والا ہے آج کے دن ہم لوگ کا گھر اپگریٹ ہوگا بٹ ابھی میں یارٹ پہ جاؤں گا کس طرح یہ تو مسئلہ ہے نا یار گائز یارٹ پہ ہم لوگ جائیں گے کس طرح یہی کہیں پہ کوئی نہ کوئی بوٹ مل جائے نا اگر تو مزہ آ جائے گا کہاں ڈھونڈوں گا بوٹ کو وہ رہی سامنے کی طرف ایک جیٹس کی کھڑی ہوئی ہے اگر اس کے اندر کوئی بھی نہ ہوا تو پھر میں یہ لے کے چلا جاؤں گا کسمت ہو تو ایسی ہو یار گائز لٹرلی میں جیٹس کی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے وہ بھی بالکل خالی لائف گارڈ والوں کی ہے وہ لوگ ادھر ہی ادھر ہوں گے لیکن ابھی جب تک وہ مجھے پکڑنے کے لیے آئے گا تب تک میں یہاں سے نکل بھی جاؤں گا اور ابھی ٹائم آ چکا ہے جانے کا فوراں سے پہلے جیٹس کی میں جاتا ہوں اور یہاں پہ تو پارٹی ہو رہی ہے ہاں بھائی صاحب یارٹ پہ پارٹی ہو رہی ہے لیکن مجھے ابھی جا کے جیمی کو بچانے آر گائز کچھ بھی ہو جائے جیمی کو تو میں آج بچا کے رہوں گا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یارٹ کے اندر کافی زیادہ سیکیورٹی ہو یہ تو مجھے دیکھ رہے کہ یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے بٹ مجھے ابھی اندر جانا ہوگا آپ لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے یار گائز جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ یہ والا مشن کافی زیادہ رسکی ہونے والا ہے اور مجھے آج چاہیے پورے کے پورے دس ہزار کروٹ جو کہ ہم لوگ کو تب ملیں گے جب ہم لوگ مائیکل کے بیٹے جمی کو بچائیں گے یہاں پہ بورٹس کو کھڑی ہیں لیکن ان کے اندر جمی نہیں ہے ہاں یار گائز جمی نہیں ہے جمی ہوگا اس والی یارٹ کے اندر کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں اور اس کے اندر سنبرین بھی ہے اچھا ہے یار گائز سب کچھ دکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھو بھائی صاحب لٹرلی میں یہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں یہ لوگ تو پھر جمی کدھر ہوگا جمی کا کچھ ہتا پتہ نہیں ہے کام کرتا ہوں نہ کہ جیٹسکی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اندر جا کے جمی کو ڈھونڈتے ہیں کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن اتنی بڑی پارٹی کس نے ارگنائز کی ہوگی یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ اوپر جا کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ایک زکلی ہو کیا رہا ہے اور ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے اوپر کیوں نہیں جا پا رہا ہوں اس والی بورٹ کے اوپر جائیں گے پہلے ہم لوگ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جمپ کر کے جانے والے ہیں اندر کی طرف ابے پاگل ہو گئے ہو کیا ابے میں نہیں تو پاگل ہے ایک منٹ اس کو کیوں مار رہے ہو لڑ پڑے یار گائز یہ دونوں کے دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ جو لڑکی ہے نا یار گائز یہ لائف گارڈ والی ہے اور یہ کافی زیادہ خطرناک فائٹر ہوتی ہے آپس میں لڑ پڑے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے دھکا دیا ہے لیکن خیر ابھی ان کو لڑنے دو ہم لوگ کا کام ہے جیمی کو ڈھوننا پارٹی تو یہاں پہ کافی زیادہ اچھی ہو رہی ہے سیکیورٹی والا کھڑا ہے اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے کوئی بات کریں مجھے اندر جانا ہوگا لائف گارڈ والوں کی بھی ٹیم یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک منٹ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کافی زیادہ ہٹے کٹے لگ رہے ہیں مجھے یار گائز یہ یہیں کہیں پہ ہوگا جیمی میرے خیال سے ادھر ہی ہوگا مگر ایک منٹ بھائی صاحب یہ کتنا زیادہ بوڈی گلڈر ہے خطنہ کے یار گائز ہر کوئی خطنہ کے یہاں پہ بٹ ہم لوگ کو ابھی جانا ہے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اگزیکٹلی شور تو آرہا ہے میرے خیال سے کوئی پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ لو بھائی صاحب یہاں پہ یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں اور وہ بھی کھالی پول کے اندر بے یہ پول کھالی ہے کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے اور گائز اس نے دیکھ لیا ہے مجھے مارتے ہوئے اس نے دیکھ لیا بھی میں یہاں پہ کسی سے کے ساتھ بھی فائٹ نہیں کر سکتا ہوں مجھے ڈھونڈنا ہے جمی کو جمی 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 کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے جمی دکھائی نہیں دے رہا مجھے ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں لیکن یہ میوزک آ کدھر سے رہا ہے اچھا وہ اوپر کی طرف کھڑے ہیں اوپر کی طرف سے میوزک آ رہا ہے پہلے میں ذرا اس کا بندوبست کر دونا اس کے بعد ہم لوگ ایزی ہوگے جمی کو ڈھونڈ لیں گے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک فائٹر ہے لیکن ابھی مجھ سے زیادہ خطرناک فائٹر تو نہیں ہوگا ابھی بیک ٹو ورک ہوتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ کو آگے جانا ہے ایک منٹ سامنے تو باڈی گارڈ کھڑا ہوئے ہم لوگ سامنے نہیں جا سکتے ہیں مگر اندر جانے کا کون سا راستہ یہ کھلتا ہے کیا ایک سیکنڈ یہ بھی بند ہے سارے کے سارے دروازے ان لوگوں نے لاک کر کے رکھیں ہار گائز کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پہ جس کا مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ دروازہ کھلا ہوئا ہے ابھی رکو کہاں جا رہے ہو تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی ابھی کدھر جا رہا ہے تو لاس سینٹوس ملٹری کے جنرل کا خاص بندہ ہوں آہ سوری سوری سر آج کے بعد تمیز سے بات کرنا جی جی رائٹ سر رائٹ آگل ہوگی ایک نمبر کی نوبری سیکیورٹی ہے یار گائز یہاں پہ لٹرالی میں نوبری سیکیورٹی ہے گولڈ کتنا زیادہ ہے پیسے بھی ہیں گولڈ بھی ہیں سب کچھ ہے یہاں پہ اور ایک منٹ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بیٹروم تو بالکل کھالی ہے اور اس کے اندر پیسے بھی ہیں لیکن جیمی نہیں ہے جیمی چاہیے ہم لوگ کو پیسے ویسے تو مایکل ویسے بھی دے دے گا اور پیسے میں یہاں سے چورا بھی نہیں سکتا ہوں یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے اور اندر ڈائلٹ کے اندر بھی نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہوگا جیمی ہوگا تو ادھر کدھر ہی اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ جیمی ہوگا تو ادھر ہی لیکن ادھر کدھر ہوگا جیمی یہاں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہاں چلا گیا جیمی کہاں چلا گیا کتنا ڈھونڈ رہا ہوں اس کو اس والی یاٹ کے اندر ہی ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کی پوری پارٹی اورگنیز کس نے کروائی ہے لیسٹر نے یار یہ سارا کا سارا کام لیسٹر نے کروائی ہے اور یہ لیسٹر کی لکجری یاٹ ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے یہ بزنسمن ہے لیسٹر بھی کافی زیادہ اوپی بزنسمن ہے لیکن یہ جو دوست کی بیٹوں کو کڈنیپ کرنے والا کام ہے اس کا وہ بالکل اچھا نہیں ہے آج اگر اس نے جیمی کو کڈنیپ کیا ہے تو کل یہ سنچن کو بھی کڈنیپ کر سکتا ہے لیکن ایک منٹ یہ ابھی ہم لوگ آگے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا اور اوپر جانا ہے اور پارٹی ہو رہی ہے یہاں پہ بھی اور ایک منٹ بے یار گائز یہ تو سامنے پریزیڈنٹ کھڑا ہوئے لوس انٹو اس کا پریزیڈنٹ اس والی پارٹی کے اندر کیا کر رہا ہوگا بتا نہیں یار گائز یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے یہ پریزیڈنٹ ہے یہاں پہ کھڑا ہوئے نا یہ پریزیڈنٹ ہے لیکن خیر ہم لوگ نے یہاں سے اندر جا کے جمی کو ڈھونڈنا ہے ابے بوک لگ رہی ہے کتنا ٹائم ہے تم سے بات کر رہا ہوں بوک لگ رہی ہے کان میں ائر فونز ڈالے ہوئے ہیں اس کو کیا گھنٹہ ہی آواز آئے گی بٹ ابھی یہاں سے تھوڑا سا اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پارٹی ہو رہی ہے مگر میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے آگئے جو نیچے پارٹی ہو رہی ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے ہو رہی ہے لیکن جو یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے نا وہ سارے کے سارے امیر لوگ ہیں اور ان میں سے ہی کسی نہ کسی نے جمی کو کٹنیپ کیا ہوگا میرا کام ہے جمی کو ڈھونڈنا جمی کدھر ہے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اتنے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ایک سیکنڈ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ جو لڑکی ہے نا یہ پریزرینٹ کی پریویٹ سیکریٹری ہے یار گائز یہ لوگ یہاں پہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں لیکن ابھی اس سے پہلے کہ ان لوگ کو میرے اوپر شک ہو مجھے یہاں سے چپ چاپ نکلنا ہوگا جمی تو نہیں مل رہا ہے جمی کو ڈھونڈے بغیر تو میں نہیں جانے والوں یار گائز جمی کو تو میں ڈھونڈ کے رہا ہوں گا کس کے پاس ہوگا جمی کس کے پاس ہوگا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ بتانے والا ہم لوگ کو بٹ ابھی تھوڑا سا اور اوپر جا کے چیک کرتے ہیں ہوگا تو ادھر کدھر ہی تھوڑا سا اوپر جا کے چیک کرتے ہیں اور یہاں پہ بھائی صاحب پارٹی ہو رہی ہے ان کے کام دیکھو یہ ڈی جے ہیں یار گائز ان کے کام دیکھو کتنے زیادہ خوش لگ رہے ہیں اور نیچے لوگ پارٹی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی پارٹی ہے لیکن ابھی صحیح سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہے یار گائز یہ پارٹی رات کو سٹارٹ ہوگی اور اس سے پہلے مجھے اپنا کام کر کے یہاں سے نکلنا ہے پور ان سے پہلے مجھے نکلنا ہے گوڑ یہاں پہ کافی زیادہ ہے اس کے بعد ایک منٹ یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ میں اندر نہیں جا سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ بھی نہ کہے ویسے بھی یہ سب لوگ نشے میں مگر ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو نیوی کا جنرل ہے ہاں یار گائز میں اس کو جانتا ہوں یہ نیوی کا جنرل ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ پوری کی پوری پارٹی ان لوگ نے اورگنیس کی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سوری سوری کمانڈوس پکڑو اس کو ابے بول رہو نا گلتی ہو گئی ہے کمانڈر کو کیوں بلا رہے ہو نہیں 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 یہ گلت لوگوں سے پنگا لے لیا ہم لوگ نے اور ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا بھاگنا ہوگا یہ لوگ تو بہت زیادہ خطرنا کے ہیں لیکن اب اگر ویپن نہ ہو تو پھر ہم لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں آر گائز ہم لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں ان لوگ کو اسی طرح مار سکتا ہوں میں ایک تو یہ لوگ الیگل کام کر رہے ہیں لاس سینٹوس کے اندر اوپر سے میرے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے آگیا ہے نکلو بھائی صاحب ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا ہے آر گائز یہاں پہ ہم لوگ کا کام نہیں بنا مجھے فوراں سے پہلے یار گائز یہ لوگ بہت زیادہ ہیں یہ پورے کے پورے ملٹری والے ہیں یہ لوگ مجھے مار دیں گے یہ لٹرلی میں مجھے مار دیں گے مجھے یہاں سے بھاگنا ہے فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا نہیں تو آج ہم لوگ کا آخری دن ہونے والا ہے نکلو 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 ابھی سائیڈ پہ ہو جا پاگل کدھر ہے جیمی کو ڈھونڈنے کے لئے ہیں تم لوگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کیا بولا تنے ابھی تم بیٹھ کے اپنے گانے بجاؤنا یہاں پہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہاں سے آگئی ایک دم سے اتنی زیادہ آرمی مجھے بھاگنا ہوگا ابھی تمہیں جیمی کا پتہ ہے کیا بتاؤ نا جیمی کا پوچھ رہا ابھی نہیں یار گائز اس کے پاس تو ویپن بھی ہے جیمی کدھر ہے جیمی کدھر ہے تمہارے پاس ویپن ہے میں نے دیکھ لیا ہے اور ایک منٹہ پہ یار گائز یہ تو بہت خطناک ہے مجھے جلدی سے اس کو مارنا ہوگا نہیں 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 پلان چوپٹ ہو رہا ہے پلان ہم لوگ کا چوپٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پاٹی وارٹی ہو گئی ہے ختم اور اور ٹائم آ چکا ہے بھاگنے کا چلو بھائی ساعة بھاگو یہاں پہ پاٹی وارٹی بہت ہو گئی ہے ہاں یار گائز ایک منٹ یہاں پہ تمہیں آیا ہی نہیں تھا یہی تو ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم لوگ کو جیمی مل سکتا ہے اور نہیں 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 یہاں پہ میں آیا تھا یہ وہی جگہی آر گائز یہاں پہ бیٹ رومز وغیرہ ہیں اور یہاں پہ بھی جیمی نہیں ہے نکلو 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 یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی سے بھاگتے ہیں کافی زیادہ تباہی میں نے مچا دی ہے اور یہ سب لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو چکے ہیں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس نے کہاں کو بھاگنا ہے اور میرا کام ان لوگ کو مارنا نہیں ہے میرا کام یہاں سے اپنے آپ کو بچا کے باہر نکلنا ہے لیکن اب یہ ہوگا کیسے یہ ایک ہی طریقے سے ہوگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ چپ چاپ یہاں سے بوٹ پکڑو اور جب پولیس والے آ جائیں گے تو وہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں ٹائم آگے یہاں سے نکلنے کا جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں ہم لوگ تو یہاں سے نکل چکے ہیں لیکن جمی نہیں ملا جیسا کیسے ہو سکتے ہیں جمی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھا میں کال کرتا ہوں جلدی سے ٹریور کو کال کرتا ہوں آمیٹی تمہارا کام ہو گیا کیا نہیں ٹریور میرا کام نہیں ہوا اچھا تو پھر کیا کریں لیسٹر کی کوئی اور سیکرٹ جگہ نہیں ہے کیا ہے تو صحیح ایک اور جگہ ہے لیکن وہاں پہ تو وہ کسی کو رکھتا نہیں ہے بتاؤ ٹریور جلدی کرو جگہ بتاؤ آمیٹی تمہیں جانا ہوگا وہ ڈیم دیکھا ہے تم نے ہاں ڈیم دیکھا ہے میں نے اس کے اندر لیسٹر کا ایک ٹورچر روم ہے چلو ٹھیک ہے ٹینک یو ٹریور میں وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں لیکن ابھی پتہ نہیں وہاں پہ جیمی ہوگا بھی یہاں پھر نہیں ٹریور ابھی وہ ایک ہی جگہ بچی ہے نا اس کی آمیٹی وہ ایک ہی جگہ اگر وہاں بھی بھی نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ کہیں بھی بھی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے ٹریور ٹینک یو ڈیم کے خاص جگہ بتائیے ٹریور نے اور ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے مائیکل میرا ویٹ کر رہا ہے لیکن دکت مائیکل کی نہیں ہے دکت ہے اپنے گھر کی اپنے گھر کو اپگریٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے ہم لوگ کو مل نہیں رہے ہیں ساتھ میں جیمی بھی نہیں مل رہا ہے کیا ہو رہا یار گائز یہ ایک دم سے ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے مجھے لگا تھا کہ یارٹ کے اندر ہوگا لیکن جیمی تو وہاں پر بھی نہیں تھا ابھی مجھے جانا ہے ڈیم کے پاس اور یہ جو ڈیم جس کی ٹریور بات کا رہنا یہ ڈیم بالکل میرے گھر کے پاس ہے تو اس لیے ابھی فوراں سے پہلے مجھے جانا ہوگا ڈیم کے پاس اور ایک منٹ ایک سیکنڈ یہاں سے ہم لوگوں نے کئی سے لیفٹ ہونے ہیں وہ راستہ کی طرح ہے لیفٹ والا کدھر ہے بورا یار گائز سامنے آپ لوگ کو ڈیم دکھائی دی رہا ہوگا مجھے اگزیکٹی وہی پہ جانا ہے اور وہاں تک جانے کے لیے ابھی میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں تو ہم لوگ یہاں سے شارٹ کٹ مارنے والے ہیں ایک دفعہ بس جیمی مل جائے یار گائز پتہ نہیں یہ گھومتا کس کے ساتھ ہے کتنے پیسے ہیں مائیکل کے پاس اٹلیسٹ اپنے بیٹے کو سیکیورٹی تو دینا یار گائز سیکیورٹی بھی نہیں دیتا یہ جیمی کو اور ویسے بھی جیمی کونسا اس کی زیادہ بات مانتا ہے لیکن وہ ان باپ بیٹوں کا آپس کا معاملہ ہے میرا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں یہ کونسا نوبرا ڈیم آگیا یار گائز یہ ڈیم نہیں چاہیے ہم لوگ کو ہم لوگ کو چاہیے مین بڑا ڈیم جہاں سے یہ سارا کا سارا پانی ادھر آتا ہے اور وہ ہے سامنے کی طرف پہنچنے والے ہیں ہم لوگ آلموسٹ پہنچ گئے ابھی پتہ نہیں جیمی وہاں پہ ہوگا یہاں پہ نہیں ٹریوہ نے مجھے بتایا کہ یہ لاسٹ لوکیشن ہے اگر تو یہاں پہ جیمی ہم لوگ کو مل گیا تو ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیکن اگر ہم لوگ کو جیمی یہاں پہ نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے پھر بھی ڈھونڈوں گا جیمی کو تو میں ڈھونڈ کے رہوں گا گھر اپگریٹ کرنا ہے گھر اپگریٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے ڈھونڈنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ایک موقع ملے ہم لوگ کو ہم لوگ کے سالے موقع کو ویسٹ نہیں کریں گے جلدی سے یہاں سے اوپر کی طرف چلتا ہوں اور ایک منٹ گاڑی تو کچھ زیادہ ہی اوپی ہے سامنے کی طرف جا رہا ہے ہم لوگ نے ابھی یہ گاڑی کب سیدھی ہوگی سیدھی ہو جاؤ اوپے سیدھی ہو جاؤ یہ کیا ہی کر رہی ہے گاڑی فائنلی سیدھی ہو گئی ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہے اس کا ٹربو بھی کسی کام کا نہیں ہے اس ٹائم اگر میرے پاس کوئی آف روڈن ٹرک ہو دا نا تو میں ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں اور ویسے بھی ڈیم یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے آرگائز ہم لوگ ہم لوگ آرموست ڈیم کے پاس پہنچ گئے ہیں بس ابھی تھوڑا سا ہم لوگوں نے یہاں سے آگے کی طرف جانا ہے اس کے بعد آئی ہوگے آرگائز جیمی ہم لوگ کو مل جائے گا ڈیم کدھر گیا وہ بلکل سامنے کی طرف ڈیم کا راستہ ہے مجھے یہاں سے گاڑی کو نیچے اتارنا ہے گاڑی تو یہ سمجھو کہ ہم لوگ کی ہو گئی ہے لیکن ابھی جیمی ملے گا تو مائیکل گاڑی دے گا کدھر ہے ڈیم کے پاس تو ہم لوگ آگے ہیں اور یہی لوکیشن بتائی ہے مجھے ٹریور نے ٹریور نے کہا تھا کہ لیسٹر کی سیکرٹ لوکیشن یہی ہے مگر ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میرے پاس ایک اور پلان ہے یار گائز یہاں پہ تو نہیں ہوگا مجھے اس والے ڈیم کا ایک سیکرٹ روم پتہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیمی ادھر ہی ہوگا وہ سیکرٹ روم ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہم لوگ کو دوسری سائٹ پہ جانا ہے آئی ہوپ کے یار گائز ہم لوگ کو مل جائے گا جیمی کافی زیادہ کوشش کر رہا ہوں اس کو ڈھونڈنے کی ابھی مجھے جیمی تو چاہیے ہوگا یار گائز جیمی کو تو کچھ بھی کر کے میں ڈھونڈ کے نکالوں گا ایک سیکنڈ یہی ہے وہ جگہ یار گائز جس کی میں بات کر رہا تھا اور یہ جیمی بھی مل گیا ہم لوگ کو مگر یہ ساتھ میں ایک بندہ بھی ہے یہ سیکیورٹی گارڈ ہے کیا اس نے جیمی کو مار تو نہیں دیا یار گائز میرا کام ہے جیمی کو بچانا ہو اور میرے پاس ابھی یہ نائف ہے مگر نہیں نائف کے علاوہ میرے پاس پسٹل بھی ہے جلدی سے پسٹل کو نکالتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے پاس ہاں بھائی چلو ابھی نکلو یہاں سے جیمی کو میں نے ریسکیو کر لیا ہے جیمی کو تو تو نے ریسکیو کر لیا ہے لیکن تجھے کون ریسکیو کرے گا ایک منٹ یہ کیا بھیانک چیز ہے یار گائز یہ انسان نہیں یہ جانور ہے یہ کافی زیادہ خطن آکے اور مجھے تمہاری گوڑیاں نہیں لگ رہی ہیں چپ چپ یہاں سے نکل جاؤ مارا تو میں نے اس کو بہت تیز ہے یار گائز سیدھا میں نے اس کو ناک پہ مار رہا ہے اور لگتا ہے کہ گیا ایک مکے سے مر گیا اور مجھے بول رہا تھا کہ نکلو یہاں سے پاگل ہو گئے ہاں جیمی ہوش میں ہو کیا تم نہیں بول رہا ہے یار گائز یہ کچھ بول نہیں رہا ہے جیمی ہوش میں ہو تم ارے آپ فرنکلین چاچو ہو کیا ہاں نا جیمی وہ ہی ہوں لیکن بولو تو صحیح کچھ کیسے بولوں فرنکلین چاچو کٹنیپ کر کے رکھاتا ہے انہوں نے کتنے بھاری ہو گئے ہو جیمی تمہیں میں نے بولا اب یہ کہ کم خیال کرو کتنی مشکل ہو رہی ابھی اچھا تھوڑا سا اوپر لے جاؤ پھر میں چل پڑوں گا کیا گھنٹہ چل پڑوں گے تم میرے خاصل ہے تمہیں کافی زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے کیا بتاؤں جیمی چاچو اتنا مارا ہے کہ کیا ہی بتاؤں بس چھوڑو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ بتاؤں مجھے لیکن تمہارے پاپا تمہارا ویٹ کر رہے ہیں ارے پاپا نے بچایا ہے کیا پاپا تمہیں یہاں کئی پر دکھائی دے رہے ہیں کیا ارے نہیں آپ نے بچایا ہے نا پھر کیوں بول لیو کہ پاپا نے بچا ہے میں نے نہیں بولا پاپا نے بچا ہے تم بول لیو کہ پاپا نے بچا ہے اچھا فرینکلین چاچو میں بچ گیا ہوں کیا ابھی جیمی دیکھو بس میں تمہیں اور نہیں اٹھا سکتا ہوں اٹھو جلدی کرو اٹھو چلو میرے ساتھ فرینکلین چاچو تھوڑا سا اٹھا لیتے اٹھاؤں گا نہیں میں تمہیں کھڑے ہو جلدی سے گاڑی لے کر آ رہا ہوں ارے فرینکلین چاچو چوٹ لگی ہے چوٹ لگی ہے تو خود ہی کھڑے ہو جو اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تمہیں اٹھا کے گاڑی کے اندر رکھوں ایک تو اتنا بھاری ہے یار گائے پورا کا پورا اس ٹائمنا ختم کر دیا اس نے جلدی سے اس کو بٹھاتا ہوں بہت مشکل سے ڈھونڈے ہیں ہم لوگوں نے اس کو صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پایا بچارا چوٹ لگی ہے اس کو بیٹھو جیمی جلدی کرو ارے یہ تو پاپا کی گاڑی ہے ابھی بیٹھو نا جلدی کرو بیٹھو گاڑی کے اندر لیکن پاپا نے کہا تھا کہ وہ یہ واری گاڑی مجھے گفٹ کریں گے تمہارے پاپا کی گاڑی نہیں ہے یہ آج کے بعد میری گاڑی ہے اچھا تو آپ مجھے چلانے دو گے کیا چپ ہو جاؤ جیمی بلکل چپ ہو جاؤ ابھی مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے لیکن یہ گاڑی تو پاپا نے میرے لئے پرچیز کی تھی جیمی میں بول رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دے کے لئے چپ ہو جاؤ لیکن یہ گاڑی پاپا نے کہا تھا کہ مجھے دیں گے آپ کو کیسے دے سکتے ہیں پوچھ لینا نا اپنے پاپا سے پوچھ لینا تمہاری جان جو بچائی ہے میں نے تو جیمی چاچو کیا آپ میری جان بچانے کے پیسے دو گے کیا کیا کر رہا ہے آرگائز یہ تو بیستی کر رہا ہے ایک طرح کی ارے نہیں نہیں آپ تو میرے پاپا کے دوست ہو نا نہیں میں تمہارے پاپا کا دوست نہیں ہوں تو پھر آپ نے میری جان کیوں بچائی کیونکہ تمہارے پاپا پیسے دے رہے مجھے لیکن فرینکلین چاچو آپ تو میرے فیوریٹ چاچو ہو اچھا ٹھیک ہے نا جیمی تمہارا مسئلہ نہیں ہے میں تم سے پیسے تھوڑی لے رہا ہوں لیکن میرے پاپا سے پیسے لے لو آپ لیکن یہ گاڑی دے دو نہیں دوں گا یہ گاڑی نہیں دوں گا یہ گاڑی چاہیے مجھے تو پھر پیسے مجھے دے دو پیسے بھی نہیں دوں گا کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں اچھا تو پھر ویڈیو گیم دلا دو ایک کام کرو کہ اترو جیمی جلدی سے اترو گاڑی سے اچھا اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں بولوں گا آج ہم لوگ کا گھر اپگریڈ ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا ارے آپ اپنا گھر اپگریڈ کر رہے ہو کیا فرینکلین چاچو آپ تو جواب بھی نہیں دے رہے مجھے ارے فرینکلین چاچو آپ سے بات کر رہا ہوں آ جیمی کر رہا ہوں گھر کو اپگریڈ کر رہا ہوں تمہارے گھر کو بھی اپگریڈ کروں کیا ارے ہاں نا فرینکلین چاچو میرے گھر کو اپگریڈ کر لو اور پھر بدلے میں یہ والی گاڑی آپ کی یہ والی گاڑی مری ہے تمہیں بتانے کس نے بولے گا یہ گاڑی تمہاری ہے دیکھیں پاپا نے میرے لیے پرچیز کی تھی تمہیں شاید پتا نہیں کہ تمہارے پاپا کتنے زیادہ پریشان ہے لیکن فرانکلین چاچو میں بھی تو اتنا پریشان تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو مایکل اس کو دیکھے کافی زیادہ خوش ہونے والا ہے آمیڑے جیمی مل گیا کیا نہیں مایکل میں جیمی کو نہیں ڈھونڈ پایا آمیڑے پھر ایک کام کرو کہ مجھے گولی مار دو پلیز اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو میں آتا ہوں تمہیں گولی مارنے کے لیے مایکل ریڈی ہو تم آمیڑے یہ تو میرا بیٹا جیمی ہے آہ نا یہ تمہارا بیٹا جیمی ہے لیکن ابھی رکھو جانے کی ضرورت نہیں ہے پاپا یہ گاڑی میری ہے آرے نے نے بیٹا یہ گاڑی تمہاری نہیں ہے مایکل ابھی جلدی سے پیسے نکال دو آمیڑے وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس دس ہزار کروڑ تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں دو دن میں دے دوں گا یہ تمہارا بیٹا نیچے کھڑا ہے نا کدھر گیا ایک سیکنڈ تمہارا بیٹا کدھر گیا آمیڑی وہ پلیز وہ تو نیچے ہے اچھا ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں گن دیکھ رہی ہونا تمہارے بیٹے کو مار دوں گا نہیں نہیں آمیڑی میں ایسے تو نہیں بول لوں کہ میں پیسے نہیں دوں گا میں تمہیں پانچ ہزار کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے گھر کو اپگیٹ کرنے کے لیے چاہیے دس ہزار کروڑ لیکن آمیڑی دیکھو ابھی پلیز دوستو میرے میں پانچ ہزار کروڑ دیتا ہوں تمہیں انجینئر پانچ ہزار کروڑ میں کتنا کام ہوگا سر پانچ ہزار کروڑ ایک دن میں ارینج ہوگے کیا ہاں ارینج ہوگے ہیں بتاؤ کتنا کام ہوگا سر نائنٹی پرسنٹ ہو جائے گا اور باقی کام سر باقی تو صرف اور صرف لیکجری آئیٹمز لے کر آنے وہ تو ایک دن کا کام ہے اچھا ٹوٹل دس ہزار کروڑ سے کام نہیں ہو سکتے کا پیسے ارے سر میں نے آپ کو دیکھو پہلے ہی بولا تھا کہ پیسوں کے بارے میں بات مت کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا یہ ہے دس ہزار کروڑ چاہیے بھیجو مایکل جلدی کرو پیسے بھیجو کیش دوگے یا پھر بینک ٹرانسفر کروگے امیڈی میں ابھی اسی وقت تمہیں بینک ٹرانسفر کرتا ہوں اور دیکھو یہ گاڑی بھی تو ہے نا یہ گاڑی بھی ایک ہزار کروڑ کی ہے ایک ہزار کروڑ کی گاڑی اور پانچ ہزار کروڑ تم دوگے ہاں نا ہمیڈی پانچ ہزار کروڑ میں دوں گا ایک ہزار کروڑ کی گاڑی بھی ہے ٹوٹل چھ ہزار کروڑ ہوگے چلو ٹھیک ہے مایکل بھیجو جلدی کرو پیسے بھیجو ٹھیک ہے ہمیڈی تمہیں بھیجو یا پھر کس کو بھیجو ایک کام کرو کہ مجھے نہیں بھیجو یہ انجنئر کھڑا فہا ہے اس کو بھیجو ارے ہمیڈی آپ نے کونسا کام کی ہے سنچن مت پوچھ کونسا کام کی ہے میں نے موت کے مو سے بچ کے واپس آیا ہوں ارے فرینکلین چاچو میری گاڑی ہے بھاگو جمی یہاں سے بتا رہاں نکلو یہاں سے اچھا چھا ٹھیک ہے سوری سر پانچ ہزار میرے اکاؤنٹ میں آگے اور باقی کے پیسے کب دوگے باقی کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا آپ ہی بتاو کیا کیا کروگے سر وہ تو نیکس اپیسوڈ میں پتا چلے گا آپ کو چلو ٹھیک ہے آج والا کام تمہارا بہت بڑیا تھا نیکس اپیسوڈ میں میں چاہتا ہوں کہ تم پورا ہی اپگریڈ کر دو ارے اس کے لئے سر پانچ ہزار کروڑ اور چاہیوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یار گائز ہاؤس اپگریڈ کا نیکس ویڈیو لاس ویڈیو ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو آج کا کام دکھا دیتا ہوں یار گائز یہ دیکھو آج اس نے کافی زیادہ کام کر لیا ہے ہم لوگ کا سویمنگ پول بھی یہاں پہ بن گیا ہے اور یہ والا گھر بھی اپگریڈ کر دیا ہے اس نے ساتھ میں یہاں پہ یہ سیڑیاں ان کے شیشے وغیرہ بھی اس نے لگا دی ہیں اور اوپر ہیلی پیٹ بھی بنا دیا ہے اوپی یار گائز پروگرس ہم لوگ کی اچھی جا رہی ہے ابھی ہم لوگ کو نیکس اپیسوڈ میں پتا چلے گا کہ یہ پانچ ہزار کروڑ کہاں پہ لگاتا ہے فلال تو ہم لوگ کا گھر کافی زیادہ اوپی ہو گیا اگر آپ لوگ کو آج بھلا گیم پلے اوپی لگاؤ تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور اوپی گیم پلے کے اندر ٹل دن ٹا ایک یہ رن پا بائی